موسیقی موسیقی نمسکار دوستو میں ہوں چندر شکر کھرے اور آپ کا سواغت ہے میرے چانل پر ٹھیک تھوڑی در پہلے جو ٹیکنیک میں بجا رہا تھا اس کو ہم لوگ ہارمونکا کا ٹنگ سلاپ کہتے ہیں کچھ دنوں پہلے جب میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا ٹنگ بلوک کے اوپر تو پھر ایک سبسکرائبر کے دوارہ مجھ سے ایک ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ ٹنگ سلاپنگ پر فوکسڈ ایک ویڈیو بنائیں اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس ویڈیو کو میں بناوں اور آپ کے سامنے ٹنگ سلاپ الگ الگ طریقے سے کس طرح سے کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی چرچہ کو رہا ہوں دوستو ٹنگ سلاپ ٹنگ بلوک کا ہی ایک اگلا سٹیپ ہوتا ہے ٹنگ بلوک میں ہم کیا کرتے ہیں ٹنگ بلوک میں ہم ہارمونکا کے کچھ ہولز کو اپنی جیپ سے کور کر دیتے ہیں یعنی بلوک کر دیتے ہیں اور موہ کے دائیں طرف سے جو سپیس باقی رہتی ہے اس سے ہم سنگل نوٹس بجاتے ہیں اس کا ایک دوسرا پرکار ہوتا ہے اس کو ہم اوکٹیو پلینگ کہتے ہیں اوکٹیو پلینگ میں ہم موہ کے دونوں کناروں سے اوکٹیو نوٹس بجاتے ہیں یعنی جو نوٹس ایک دوسرے سے ایک اوکٹیو کی دوری پر ہوتے ہیں لیکن اپنے اوکٹیو میں وہ سیم نوٹ ہوتے ہیں تو ہم بیچ والے جو ہولز ہیں ان کو کور کر دیتے ہیں ان کو بلوک کر کے ہم اوکٹیو بجاتے ہیں لیکن جب اسی چیز کو ہم اپنے تنگ کا ریدمک طریقے سے ایک لائبد طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اوکٹیو پلینگ کرتے ہیں اور نوٹس کو جو بیچ کے ہولز میں رہتے ہیں ان کو بلوک ان بلوک کرتے ہیں تاکہ ایک طرح کا کورنل ایفیکٹ چاہیے دے تو ہم اس کو ٹنگ سلاپ کہتے ہیں ابھی جو میں نے پیس بجایا تھا وہ فلم دوستی کا ہے اس میں ایک بڑا ہی فیمس گناہ ہے راہی منوہ دکھ کی چمتہ کیوں ستاپی ہے دکھ تو اپنا ساتھی ہے تو اس میں جو ہارمونی کا بجا ہے وہ بڑا پاپلر پیس ہوا کرتا تھا پرانی فلم ہے دوستی اس کا یہ گیت ہے لیکن ہمارے فلموں میں ٹنگ سلاپ کا یہیں پر استعمال سیمت نہیں رہا بہت سارے گانے بنے جس میں ٹنگ سلاپ کا استعمال کرتے ہوئے ہارمونی کا بجایا گیا اور اس ساؤنڈ کی وجہ سے ہارمونی کا کی پوپلارٹی ہندوستان میں بہت بڑی ایسا میرا ماننا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کچھ گانوں کی جس میں ٹنگ سلاپ کا استعمال کیا ہے اور اس کے مادیم سے میں الگ الگ ٹنگ سلاپ کے پرکار آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاؤں گا تو ایک تو یہ گانا ہوا راہی منوہ دکھ کی چنتہ کیوں ستاتی ہے اس کا یہ انٹر روٹ پیس ہے ایک بار پھر سے آپ کے سامنے بجاؤں گا اسی طرح سے ایک بہت ہی لوگ پریہ گانا ہے جس کا انٹر روٹ آپ سب ہی روما نے سنا ہے اور سب لوگ جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے وہ گانا ہے اپنا دل تو آوارا اس کا انٹرلون اب سنیے یہ جو ٹنگ سلاپ ہے میں نے اس کو تھوڑا الگ طریقے سے بجایا ہے اس کو اوکٹیو سٹائل میں نہیں بجایا ہے کیونکہ میرے ہاتھ میں اس وقت تین اوکٹیو کا ہاروہ رکھا ہے اور جب میں میڈل اوکٹیو میں بجاتا ہوں تب سا سے نیچے والے نوٹس جب میں لینے لگتا ہوں تو لوہر اوکٹیو سے بھی جو لوہر اوکٹیو ہوتا ہے وہ مجھے اویلیبل نہیں ہوتا تو مجھے اس ٹنگ سلاپ کو بڑے لیمیٹڈ سنوں کے ساتھ بجانا کرتا ہے ایک اور گیت آپ نے سنا ہوگا بال گیت ہے لکڑی کی کھاٹھی کھاٹھی پہ گھوڑا اب اگر اس گیت کی بات کریں تو اس میں بھی انٹرلوڈ بجایا گیا ہے ٹنگ سلاپس کے ذریعے تو وہ بھی سنتے ہیں ٹنگ سلاپس کے ذریعے ٹنگ سلاپس کے ذریعے ٹنگ سلاپس کے ذریعے جہاں تک بات ہے ان کو کرپانی کی ایکسپین کرنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن اگر اس کا سیدھا سیدھا میں ایک ایکسپینیشن آپ کو دوں جو کہ میں فالو کرتا ہوں شاید آپ کو اس سے کچھ مدد ہو سکے تو کوشش کیجئے سن لیجئے اور اگر آپ کو فائدہ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا تو پدھتی یہ ہے کہ جب ہم ٹنگ سلاپنگ کرتے ہیں تو میں ریدمکلی لا 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 اس کا استعمال کرتا ہوں ہارمونکا کے ماؤت پیس پر تو اگر مان لیجئے یہ جو انٹرلوڈ ہے معصوم فلم کا جو گانا ہے لکڑی کی کھٹی اس کا تو میں اس کو گاؤں لا 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 کر کے تو کیسے سنے دے گا لا 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 ٹنگ سلاپنگ میں میں نے اس کی دشاہ بدل دی ہے اور جیب کی جو ٹپ ہے اس کو میں نے ہارمونکا کے ماؤت پیس سے لگا کر یا اس پر سلاپ کر کے اس پر پرہار کرتے ہوئے میں نے اس چیز کو بجایا اور ساتھ میں میلوڈک پیٹرن فرمک کیا اس سے ٹنگ سلاپ نکلا ایک بار پھر سے سنیے آپ کو تھوڑا تو سمجھ میں آیا ہوگا تھوڑا مشکل ہے انیشیلی لیکن کوشش کیجئے کہ اگر آپ اس طرح سے بجا رہے ہیں تو اس ٹنگ پر اگر لالا کریں تو ایسا آئے گا ایسا بجاتے ٹائم کارڈل پیٹرن سنائی دے رہا ہے لیکن اس بات کی امید نہ کریں کہ یہ کارڈل پیٹرن تکنی کی درشتی سے صحیح ہے یا نہیں میں اس چیز کی پشتی نہیں کروں گا یہ تکنی کی درشتی سے شاید گلت ہے یا پوری طرح سے ایکیوریٹ نہیں ہے لہٰذا اس کا استعمال جو گیت ہے اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا ہے اور میں اس کو ایک طرح کی آرٹسٹک لیبرٹی مانتا ہوں کیونکہ گانے کے کمپوزر بڑے گنی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے جب کمپوز کیا تو کچھ ان ایکیورسیز کو بھی وہ اتنا خوبصورتی سے ڈال دیتے ہیں اس گانے میں کہ آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا اور گانے میں وہ پھر بھی اچھا لگتا ہے تو اب ہم بات کریں گے دوسرے گانے کی تو دوسرا گانہ ہے ہے اپنا دل تو آوارا میرا ماننا ہے کہ شاید اس گانے میں جنہوں نے ہارمونکہ بجائے شاید فور اکٹیو کا ہارمونکہ استعمال کیا ہوگا تاکہ ان کو اکٹیو پورا مل پائیں تو اس لیمٹیشن کیلئے مجھے شما کیجئے ہو سکتا ہے کسی اور دن میں ایک فور اکٹیو کے ہارمونکہ پر اس کا دیمانسٹریشن آپ کو کر کے دن شروعات میں جو میں نے گانا بجائے تھا ریدر شروعات میں جو میں نے انٹرلوٹ بجائے تھا دوستی مووی کے راہی منوہ گانے کا اس میں ٹنگ سلاپنگ کافی ہوئی ہے اور اس میں بھی وہی چیز کی کہ وحی اللالا کا جو سلاپ ہے وہ ہم رو f و ماؤت کی جگہ ماؤت پیس اوف ہرمونکہ پر کرتے ہیں اور اسے ہم کو وہ کارڈل افیкт ملتا ہے تو آپ اسی طرح سے اوکٹیو پلینگ کے ساتھ ٹنگ سلاپنگ کو کمبائن کرتے ہوئے بجانے کا پھرائیس کیجئے آپ کو میری ٹپس سے کچھ فائدہ ہو تو مجھے ضرور لکھ کر بتائیے اگر نہ بھی ہوا ہو اور آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو تو بھی کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے بتائیے میں جاننے کو سکھ ہوں دوستو اگر آپ کو میری یہ ٹپس اچھی لگی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بنے رہیے آگلے ویڈیو تک میرے ساتھ دنیاواد